تو دوستو آج کے شورے میں بات کریں گے کہ گورنمنٹ جاب میں جو بیکگرانڈ ویریفکیشن ہوتا ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے بہت لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں نیچے آکے کہ سر گورنمنٹ جاب میں بیکگرانڈ ویریفکیشن ہوتا کیسا تو اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں کے بیکگرانڈ ویریفکیشن میں اتنا زیادہ انتر نہیں ہے ہے کیونکہ جو آپ background verification جو آپ کا government sector کرتی ہے لگا بگ background verification آپ کا private sector میں ہوتا ہے basically فرق کیا ہوتا ہے جو mainly فرق ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو آپ کا background verification ہو رہا ہوتا ہے نا تو private sector میں کسی vendor کے ثورت ہو رہا ہوتا ہے اور جو government sector میں verification ہوتا ہے تو ابھی تک میں بتا دوں آگے جا کے چین میں ہو جائے تو پتہ نہیں بات ابھی میں بتا دوں کہ دوہزار اکیس تک ابھی کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کے خود کے ایمپولائے وہ ہوتے ہیں جس سے بیگراؤنڈ وریفکیشن ہوتا ہے آگے چل کے بھلی ہو جائے کہ گورنمنٹ اپنا بیگراؤنڈ وریفکیشن کا ٹینڈر کسی دوسرے وینڈر کو دے دے کی نئی پرائیوٹ سیکٹر میں کسی کو بھی دے دے لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ میں آج بھی جو ایمپولائے کا بیگراؤنڈ وریفکیشن ہوتا ہے نا وہ سارا ہوتا ہے ان کے ایمپولائے کے تھوڑ جو گورنمنٹ ایمپولائے ہوتے ہیں ان کے تھوڑ ہی ہوتا ہے اور میں بتا دوں کہ جتنے جو ٹولز ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے پاس آپ کے مارکسید وغیرہ ڈاکومنڈیشن کرنے کے لیے ان کے پاس جو ٹولز ٹولز میں یہاں پہ سوفویئر کی میں بات کرنا ہوں جو سوفویئر ہوتے ہیں نا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ایکسیسیبال ہوتے ہیں ایکسیسیبال کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے نا یہ تھوڑا سا آپ کا انٹرنل ڈیٹیل چاہتا تو کم بھی نکال سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے پاس پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ایک دم برینڈ ٹول ہوتے ہیں جس کے طور پر آپ کی جنمتی تک وہ نکال لیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ زیادہ ایکسیس ہوتے ہیں بیکگراؤن وریفکیشن کرنے کے لئے اور دوسری چیز کی ان کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ کا پولیس وریفکیشن گورنمنٹ کے اندر ہی آئے گا یا اور بھی پاسپورٹ وغیرہ گورنمنٹ کے اندر ہی آئے گا ڈاکومنٹیسن جو بھی جو بھی یونیورسٹی ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر ہی آئے گا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا 90% میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ سے پنگے لینا چاہے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے اگر پولیس کے پاس بیکگراؤن وریفکیشن کے لئے گیا ہے تو اسے پتہ یہ گورنمنٹ ایمپلائی کا آیا ہے اس کا مطلب ہم گورنمنٹ کے اندر ہیں اور اس کا بیکگراؤن وریفکیشن کرنا ہے تو یہاں پہ میں بات کروں in compare private اور گورنمنٹ میں تو گورنمنٹ میں جو بیکگراؤن وریفکیشن ہوتا وہ تھوڑا اچھے سو ہوتا ہے مطلب تھوڑا نہیں کافی اچھے سو ہوتا ہے کیونکہ جو بھی آپ کا process ہوتا ہے اس لے کے جیڑ تک جو بھی آپ کا process ہوتا ہے وہ سارا گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے اس وجہ سے background وریفکیشن جو گورنمنٹ ایمپلائی کا یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مجبوطی سے کیا جاتا ہے دوسری چیز جو کیا ہوتی جو background وریفکیشن کے لئے ایمپلائی کرتے ہیں یا مطلب جو گورنمنٹ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا پہلے تو کیا کرتے ہیں وہ وہ بھی اچھے سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی نوکری کی بات ہوتی ہے ان کے job کی بات ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا کیا ہے کہ اگر ایک وہ تھوڑا سا تو mindset ہو جاتا ہے سب کا کہا ہے مان لو ہم نے کچھ mistake کر دی کچھ بھی کر دیا تو کیا company زیادہ زیادہ باہر ہی نکالے گی ہم کو دن بعد دوسری نوکری ڈون لیں گے لیکن گورنمنٹ اگر ایک بار باہر ہوئے تو دوبارہ نوکری ملنا تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اسٹیک کرتے ہیں جو ان کے امپلائے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اسٹیک بیگران وریفیقیشن کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک سیئرہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں کے نیکس ویڈیو میں tell them have a great moment and don't forget to like and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe